اسلام ویلکم ویلکم بائک ٹو مائی یوٹیوب چلو مائیز بن خان افیسیل میں سب کا ساگت ہے جیسے آپ لوگ دیکھ سکتا ہے آج ہم نے کراہی خیمہ بنائے چلیس کے ریسیپی آپ لوگ سے شیئر کر دیں سب سے پہلے ہیں یہاں پر پانچ سو گرام ہم نے خیمہ لے لیا جو اچھے سواس کر کر رکھ لیا یہاں سے دو سے تین ٹاماٹر ہم نے کٹ کر لیا یہاں پر دو سے تینہ ادھرک لسانہ پیچ لیا یہاں سے کٹ کر دیں گے اس کو اچھے تھوڑا گولڈن براؤن کریں گے اس کو تو ایسے ہی یہ دیکھیں ہماری جو پیاز ہے تھوڑا تھوڑا ہلکی سی براؤن ہو چکی ہے یہ دیکھئے آپ کو دے سکتے ہیں ابھی ہماری تھوڑی براؤن ہو چاہی گی ہم اس میں اپنے جو تین سے چار ہاری مش ہم نے کٹ کر کر رکھے تو اس کو ایٹ کر دیں گے دونوں کو اچھے سا ہم براؤن کر لیں گے یہ ہمارا جو پیاز ہو براؤن ہو اس میں ہم ادھرک لسان ڈائل جو تھوڑا سا ادھرک لسان اس کو ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اس کو اچھے سے بھون جائیں گے تھوڑی دیتا ہے جبتہ اس میں سے خوشبو آنے نہ لگے یہ دیکھئے اس کو سلو فلم پہ ہی بھونتے رہیں گے اس کا ٹھوڑا سا آئل لگا دیں گے اس کا بھون جائیں ہم Netz اچھے سمیں mix کر دیں گے یہ دیکھیں اس لوپ لیم پہ ہی رکھیں گے گیس کو ہم اس کو اچھے سے مکس کے لئے اس کو ہم اچھے سے پکائیں گے تھوڑی دیر کے لئے یہ بھی اچھا سے ہمارا جو مصالو پک چکے گا جو ہمارا آئل ہو وہ بھی چھوڑنے لگا تب اس میں جو ساری الوی ٹیلس ہم نے کٹھا کر لیا تو اس کو مٹ کر دیں گے دس کو سبکتا کر کے پھر ہم اس میں پانی آئٹ کر دیں گے یہ دیکھیں پانی آئٹ کر دیں گے پھر اس کو اچھے سے پکاتے رہنگے تھوڑی دیر کے لئے یہ دیکھیں جو ہمارا مسالہ کتھ اچھے سے پک رہا ہے ہمارا آئل بھی ہو جو وہ بھی چھوڑنے لگا ہے یہ دیکھ لئے آپ لوگ اچھے سے ہو تو تھوڑی دیر کے لئے اس کو ہم پکا لیں گے تھوڑی دیروں پر اس میں جب تو مسالہ سے خوشبون آ جائے تو تک اس میں ہم اعد نہیں کرے اب اس میں ہم اپنا جو ٹاماتہ دو سے تین ہے اس کو اعد اگر آپ کو اچھے سے ہم لچھے سکر دیں گے۔ اس کو بھی اچھے سے ہم نے مکس کر لیا جو ہمارا مسالہ ہمارا اچھے سے پاک چکا ہے جو ہمارا گھوست اس کو اکڑ کر دیں گے دیکھیں ہم نے اس میں گھوست اس کو بھی اچھے سے مکس کر رکھا ہے بس اس کو ہم پریسر کے لیے رکھ دیں گے اس میں تین سے چار ٹی ہم لگا لیں گے خوائنے لوک ہمارے ہی ہے جو ہمارا خایمہ کراحی خواہمہ وہ بند چکا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنہ اچھا کلر ہے اگر آپ لوگ کو میری ریسے بھی اچھی لوگ ہیں تو آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے گا میرے چینل کو لائک سیئر سسکرائب کیجئے گا اوکے اللہ حافظ